موسیقی چار دروس میں ان سنتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جن سنتوں کو ہم نے ترک کر رکھا ہے چھوڑ رکھا ہے غفلت برتی ہے اب آنے والے دروس میں ناظرین بیدن اللہ تعالی ہم ہمارے اس کورس کے دوسرے موضوع کی طرف چلیں گے ہمارے کورس کا دوسرا موضوع ہے وہ اعمال جو بہت تھی مختصرہ اور ہلکے ہیں لیکن ان کا عجر شریعت میں بہت بڑا ہے اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ناظرین چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات ہے ناظرین جب اعمال کی بات آتی ہے عجر کی بات آتی ہے سب سے پہلی بات ہم جان لیں کوئی بھی عجر نہیں ہے کوئی ثواب نہیں ہے بغیر توحید کے اس لے کہ ہم جا رہے ہیں اس موضوع کی طرف جس میں نہ صرف ایک عجر ہے بلکہ مختصر عمال پر بہت بڑا عجر ہے اور ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان مختصر عمال پر اسے بڑا عجر عطا کرے لیکن کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک آدمی توحید پر نہ ہو کسی بھی عمل پر عجر نہیں ہے جب تک آدمی توحید پر نہ ہو کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ وتعالی کے تقرب کا ذریعہ نہیں بن سکتا جب تک کہ توحید نہ ہو توحید اعمال کی اساس اور بنیاد ہے اس کے بغیر کسی بھی عمل اور کسی بھی عمل کی عجر کا تصور نہیں لہذا سب سے پہلی بات ہے ناظرین کوئی بھی آدمی جو عمل کرنا چاہتا ہے عجر پانا چاہتا ہے فضائل سے متعلق وہ اعمال جن کی بہت سارے فضائل آئے ہیں ان فضائل پر عمل کرنا چاہتا ہے ان فضائل کو حاصل کرنا چاہتا ہے ان عمل کو انجام دینا چاہتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ توحید کے بغیر یہ ممکن نہیں اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں اس مسئلے کو واضح کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بغیر توحید کی کسی عمل کو قبول نہیں کرتا سور فرقان آیت نمبر ٹونٹی تری میں اللہ کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا کہ وہ لوگ جو شرک اور کفر کے ساتھ اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ ان کے اعمال بے وزن کر دیے جائیں گے ان کے اعمال کا کوئی وزن اللہ کے پاس نہیں ہوگا اس کا کوئی عجر اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ان کے لئے نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو واضح کرتا ہے اور دوسرے مقام سور نور آیت نمبر 39 میں اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِعَا اللہ سبحانہ وتعالی کفار کے اعمال کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کے اعمال کیا ہے سراب سراب کیا ہے کہ کوئی آدمی ریگستان میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے اور شدت پیاس کی وجہ سے اسے دور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پانی ہے جبکہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں وہاں کوئی پانی نہیں وہ سراب ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے جو کفر کرتے ہیں ان کے کوئی اعمال اللہ کے پاس نہیں ہے کوئی عجر اللہ کے پاس نہیں یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے ناظرین اعمال کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو عجر عطا کرنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا محض کرم ہے فضل اور عطا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو مختصر عمل پر بھی بہت بڑا عجر دیتا ہے اور جو بھی وہ عجر عطا کرتا ہے اس کا فضل و کرم ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں قرآن مجید خود کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ سورے بقرآن آیت نمور 158 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی شاکر ہے علیم ہے شاکر کا کیا معنی ہے امام بغبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شاکر کا معنی یہ ہے اللہ کا یہ نام ہے کیا صفت ہے اس میں اللہ کی وَشُكْرُ مِنَ اللَّهِ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی شاکر ہے کیا معنی ہے اَنْ يُعْتِيَ لِعْبْدِهِ فَوْقَ مَا يَسْتَحِقْ کہ اللہ اپنے بندے کو اس سے زیادہ دیتا ہے جس کا وہ حقدار ہے جس کا وہ حقدار ہے اس سے مزید اس سے بڑا اس کو عطا کرتا ہے يَشْكُرُ الْيَسِير چھوٹے اعمال اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں کیسی قدردانی ہے وَيُعْتِي الْكَثِير کے چھوٹے اعمال پر بھی وہ بہت بڑا عجر عطا کرتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے شاکر شاکر العلیم اللہ سبحانہ وتعالی اعمال کی قدر کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے زائم ہونے دیتا یہ جو بھی اعمال کے بارے میں آپ سنیں گے ناظرین کہ اللہ اس پر بہت بڑا عجر دیتا ہے یہ اعمال پر عجر محض اللہ کا فضل و کرم ہے اس کا فضل اور اس کے عطا ہے کہ وہ دے رہا ہے ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں ہماری کوششیں بہت کمزور ہیں بہت کم ہیں بہت کوتا ہی اس کے اندر پائی جاتی ہے اللہ ہے جو کہ فضل والا ہے عدل اور کرم والا ہے کہ وہ مزید بندوں کو عطا کرتا ہے تیسری بات یہ ہے ناظرین مختصر اعمال کے حوالے سے کہ اس باب میں بعض لوگوں نے غلو کیا ہے غلو ایسے کیا کہ لوگوں کو اعمال صالحہ کی طرف رغبت دلانے کے لئے ایسے اعمال کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا جو اعمال کے شریعت متحرہ میں ثابت ہی نہیں ہے ان اعمال پر کوئی عذر انہیں ملے گا نہیں کیونکہ وہ شریعت کے طرازوں میں ثابت ہی نہیں ہو سکے وہ عمل جو کتاب اور سنت سے ثابت نہ ہو وہ عمل جو کتاب اور سنت میں آیا نہ ہو اس کا ثبوت نہ ہو وہ عمل کبھی بھی انسان کے لئے عجر کا سبب نہیں بن سکتا ہے اس بات کو ہمیں جان لینا چاہیے مسلمان ہم میں سے ہم کیا کیا عمل کرتے ہیں کتنی مناسبتوں سے عمل کرتے ہیں عمل کے حوالے سے اس قائدے کو یاد کر لیجئے کہ وہ عمل جو کتاب اور سنت میں نہ آیا ہو اس عمل پر کوئی عجر اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتا ہے عجر اسی عمل پر ہوتا ہے جو عمل کے کتاب اور سنت سے ثابت ہو کتاب اور سنت کے خلاف نہ ہو لہٰذا ناظرین اس بات کو بھی یاد رکنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و مطالعہ جو عجر عطا کرتا ہے ان عمال پر ہے جو عمال کے شریعت متحرہ میں ثابت ہیں اسی کے ساتھ ناظرین ایک اہم باتیں بھی ہیں نیکی کے حوالے سے مختصر عمل ہو کی بڑا عمل ہو مومن کو چاہیے کہ نیکی کی خواہش رکھے تمنا رکھے اور نیکی کی حرص اپنے اندر رکھے اور اپنے دل میں نیکی کی نیت رکھے مضبوط ارادہ رکھے اس لئے کہ شریعت متحرہ یہ کہتی ہے وہ شخص جو نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و مطالعہ اس ارادے پر اسے عجر عطا کرتا ہے لہذا ناظرین ہمیں نیکی کا ارادہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے اور اپنے دل میں خیر کی تمنا اور خواہش اور حش رکھنا چاہیے اور اس کی بہت بڑی فضیلت یہ بھی انسان کو ملتی ہے جب ہماری یہ عادت ہو کہ ہم اپنے دل میں نیکی کی تمنا کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں اور عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و مطالعہ جب ہم وہ نہیں کر پائیں گے تب بھی ہمیں عجر عطا کرے گا اس وقت سے بخاری کی حدیث ہے حدیث سمبر 296 اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مریض العبد جب بیمار ہو جاتا ہے کوئی بندہ او سافر یا سفر میں ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی عجر دیتا ہے جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ بیماری میں عمل صحت مند آدمی کی طرح نہیں ہو سکتا سفر میں ہوتا ہے آدمی سفر میں عمل حضر و رقامت کی طرح نہیں کر سکتا کہ جب وہ اپنے شہر میں ہوتا ہے جیسے وہ عمل اپنی جگہ پر رہتے ہوئے کر سکتا ہے سفر میں نہیں کر سکتا اللہ کے نبی کہتے ہیں علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی اسے پورا پورا عجر دا کرتے ہیں جیسے وہ صحت مندی کے وقت کیا کرتا تھا اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ نیکی کی تمنا کرنا چاہیے نیکی کی حرص اور لالچ ہونا چاہیے اور نیکی میں آگے بڑھ جانا چاہیے ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا پورا عجر دا کرے گا اس وقت جب انسان کے وہ پورے کا پورا عمل نہیں کر پائے گا ناظرین تو ہم نے یہ جانا کہ انسان نیکی کی تمنا کرے نیکی کی حرص رکھے خواہش رکھے آگے بڑھے اس میں کمی ہو جائے گی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے پوری کر دے گا اسی کے ساتھ ناظرین عمل کے حوالے سے جب بات ہو رہیے تو اس بات کو بھی ہمیں جان لینا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو بندوں کے عمال کی کوئی ضرورت نہیں لیکن بندے کو ہمیشہ عمل کی ضرورت ہوگی ہمیشہ عجر کی ضرورت ہوگی کیوں انسان اپنے اعمال صالحہ سے عجر و ثواب سے جیسے جنت سے جنت کا حقدار ہو جاتا ہے جہنم سے نجات پا جاتا ہے وہیں پر جنت میں ایک درجہ نہیں ہے جنت کے بہت سارے درجات ہیں اب وہ درجات انسان کی نیکی کے مطابق اتائے کرے گا جب انسان کے پاس نیکی زیادہ ہوگی اسی طرح اسے مقام بھی درجہ بھی ملے گا جب یہ اعمال مختصر ہیں چھوٹے ہیں تو بساوقات ہمارے دل و دماغ میں بات آتی یہ عمل تو بہت چھوٹا اور مختصر ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو کورس جس میں ہم جاننے والے مختصر اعمال یہ صرف مختصر عمل نہیں بہت بڑا عجر اس پر رکھا گیا ہے یعنی ہمارے لئے دونوں طرح سے فائدہ دنیا میں یہ فائدہ کہ عمل میں انسان بہت زیادہ تھکے گا دوسرا آخرت میں فائدہ یہ کہ بہت بڑا عجر ملے گا جبکہ انسان کو جہنم سے نجات پانے کے لئے بھی نیکی کی ضرورت ہے اور جنت میں داخل ہونے کے لئے بھی نیکی کی ضرورت ہے اور جنت میں جو درجات ہیں مختلف آلہ درجے تک پہنچنے کے لئے بھی نیکی کی ضرورت ہے اس لئے کہ میزان قائم ہوگا نیکیوں کا اور برائیاں بھی اس میں تولی جائیں گی لہذا ناظرین یہ اہم بات ہے ہمارے لئے کہ ہم نیکیوں کے کمانے میں پیچھے نہ رہیں اور اس کی حرص لے کر آکے بڑے بالخصوص وہ اعمال جو مختصر ہیں لیکن ان کا عجر بہت بڑا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی یہاں اس لئے ناظرین اس قائدے کو یاد رکھئے جو قائدہ کے حدیث میں بتایا گیا مومن اپنی زندگی میں اس قائدے کو ہمیشہ حرز جام بنا کر رکھے وہ قائدہ کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے علیہ السلام صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویے ہیں حدیث نمبر 2626 صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی کسی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھو اگرچہ کہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہوں کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو حبوظ الرضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اہم قائدہ بیان کے انسانی زندگی میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو نہ جانے وہ نیکی ہماری مغفرت کا سبب ہوگی نہ جانے وہ نیکی جہنم سے نجات کا سبب ہوگی ہمیں نئی معلوم کہ وہ نیکی جنت میں داخلے کا سبب ہوگی نہ جانے کہ وہ نیکی جنت کے آلہ درجات میں پہنچنے کا سبب ہوگی نہ جانے وہ نیکی دنیاوی مسئیبت کے دور ہونے کا سبب ہوگی ہم نہیں جانتے کہ وہ نیکی کس طرح سے ہمارے لئے معاون و مددگار ہوگی لہذا کسی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو کہ ہر نیکی قیمتی ہے ہر نیکی بڑی ہے کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت ہے رسول کی اطاعت ہے ہر نیکی مفید اور فائدہ کی چیز ہے ہر نیکی ہمارے لئے سعادت اور خیر و برکت ہے لہذا اس قائدے کو یاد رکھنا چاہیے ناظرین کہ لا تحقرن من المعروف شیعہ کہ کبھی زندگی میں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں ہر نیکی کی قدر کریں لپک کر اسے کر لیں اس سے پہلے کہ وہ نیکی کا وقت ختم ہو جائے یا اس سے پہلے کہ عمل کا وقت ختم ہو آگے بڑھ کر لپک کر ہر نیکی کو کر لینا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہر عمل کا قدردان ہے ہر عمل پر وہ عجر اطا کرتا ہے کہ بندہ جس کا مستحق ہے اس سے زیادہ وہ اطا کرتا ہے اپنے فضل و کرم سے اور نیکیوں کے فوائد دنیاوی بھی ہوتے ہیں ناظرین اخروی بھی ہوتے ہیں نیکی چاہے چھوٹی ہو کی بڑی ہو نیکی نیکی ہے عجر عجر ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دیا جانے والا سب سے بڑا انعام ہے ایک بندہ مومن کے لیے عجر سے بڑی کوئی نعمت انعام نہیں عجر سے بڑا کوئی تحفہ نہیں کہ مومن کے لیے عجر لکھا جاتا ہے اور وہ عجر و ثواب اس کے لیے اخروی مراحل میں آسانی اور دنیاوی زندگی میں آسانی اور سعادت کا سبب ہے لہٰذا ناظرین اس قائدے کو یاد رکھیں لا تحقیرن من المعروف شیعہ کہ کسی بھی نیکی کو زندگی میں حقیر نہ سمجھیں آئیے ناظرین آج کے اس درس میں سب سے پہلے اس نیکی کی طرف چلتے ہیں جو بہت ہی مختصر ہے لیکن عجر اس کا بہت بڑا ہے شریعت متحرہ کے ہاں اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل و کرم اس سے پتا چلتا ہے وہ نیکی ہے ناظرین کہ عزو سے فارغ ہونے کے بعد عزو کی بات کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھنا وہ دعا کیا ہے کتنی مختصر دعا ہے لیکن اس پر کتنا بڑا عجر ہے اسے سنتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویے سے یہ مسلم کے روایت ہے حدیث نمبر ٹو تری فور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی نے فرما علیہ السلام تم میں سے کوئی بھی عضو کرتا ہے اچھی طرح عضو کرتا ہے ہر عضو کو اس کا حق دیتا ہے ہر عضو کو جیسے دھلنا ہے ویسے دھل کر عضو کرتا ہے ثم یقول پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے ناظرین میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی سوا کوئی معبد برحق نہیں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے ناظرین کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے لئے کتنا بڑا عجر ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے جنت کے آٹوں دروازوں کو کھول دیتا ہے جس میں سے اچاہے داخل ہو سکتا ہے سبحان اللہ اتنے مختصر عمل پر اتنا بڑا عجر ہے ناظرین کہ عضو کے بعد اس دعا کا احتمام کیجئے عضو کرتے ہیں اس کا خیال رکھیے کہ آپ کا عضو آپ کے لئے جنت کے آٹوں دروازے کھلوا سکتا ہے اگر آپ نے سنت کے مطابق عضو کیا اچھی طرح عضو کیا اور اس کے بعد اس دعا کا احتمام کر لیا اللہ اس کے لئے آٹوں دروازوں کو کھول دیتا ہے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور خوشخبری ہے جو اس حدیث میں اللہ کی نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ عضو کرنے کے بعد اس دعا کا احتمام کریں ناظرین یہ جو دعائیں ہوتی ہیں ہر مناسبت کی جو دعا بتائی گئے یہ شریعت متحرہ میں ثابت شدہ دعائیں گھر سے نکلتے وقت داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت نکلتے وقت دیگر مناسبتوں سے جو بھی دعائیں وارد ہیں انسان ان دعاوں کا عادی ہو پابندی کرے ان دعاوں میں بہت بڑی فضیلت رکھی گئی ہے انہی میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی آدمی عضو کرتا عضو خودی کی عبادت ہے اس عبادت کے ساتھ اللہ کے نبی سے ثابت اس دعا کو پڑتا ہے اس دعا کی اتنی بڑی فضیلت اللہ سبحانہ وتعالی اسے عطا کرتا ہے ناظرین ہم میں سے ہر شخص غور کرے کیا ہم عضو کے بعد اس دعا کا احتمام کر رہے ہیں کیا اس دعا کو ہم پڑھ رہے ہیں اگر نہیں پڑھ رہے تو ہم اپنے آپ کو کتنے بڑی نیکی اور کتنے بڑے خیر سے محروم کر رہے ہیں لہذا ناظرین عضو کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اس دعا کے پڑھنے کے عادت ڈالیے کہ عضو کرنے کے بعد آپ یہ پڑھیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے میرے لئے جنت کے آٹوں دروازے کھول دے گا جس میں سے چاہے ہم داخل ہو سکتے ہیں یہ اللہ کے رضا مندی کی کتنی بڑی علامت ہے اور اللہ کے رضا مندی کے علامت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی بنائی ہوئی جنت جس میں وہ انہی بندوں کو داخل کرتا جن سے وہ خوش ہوتا ہے وہ جنت کا ایک دروازہ نہیں بلکہ آٹھوں دروازوں کو کھول دے اللہ کتنا راضی ہے اس عمل سے اللہ کو کتنا پسند ہے یہ عمل کہ آٹھوں دروازوں کو وہ کھول رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو اس کا احتمام کرتے ہیں لہذا ناظرین ہمیں اپنی زندگی میں اس نیکی کو لانے اور اس نیکی پر معاذبت احتمام کرنے اس نیکی پر ہمیشہ کی برتنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم اوضو کرنے کے ساتھ اس دعا کو ہم پڑھیں اسی کے ساتھ ناظرین آئیے دوسری نیکی کی طرف چلتے ہیں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور شریعت متحرم وہ ثابت بھی ہے وہ نیکی ہے ناظرین برا بن عاظب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 247 صحیح مسلم 2710 اللہ کی نبی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بستر پر آتا ہے سونے کے لئے تو اوضو کریں جس طرح نماز کے لئے اوضو کرتا ہے برا بن عاظب کہتے ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام نے کہا اس کے بعد وہ سیدھی کروٹ لیٹ جائے اور پھر یہ کہیں یہ دعا پڑے اللہ کی نبی فرماتے علیہ السلام جو آدمی یہ اعمال کر لے کیا اعمال کر لے بستر پر جاتے ہوئے اوضو کر لے بستر پر جانے کے بعد سیدھی کروٹ لیٹ جائے اور اس کے بعد جو دعائیں سونے کی وقت پڑھنا چاہیے ان میں سے آخر میں یہ دعا پڑے اللہ کی نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی آپ میں سنا ابھی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ کی نبی فرماتے علیہ السلام فَإِن مِتَّ مِن لَيْلَتِكَ اگر اسی رات اس آدمی کا انتقال ہو گیا جو رات میں یہ تین اعمال کرتا ہے فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ تو تم فطرت پر ہو فطرت کیا ہے ہر انسان کو اللہ فطرت پر پیدا کرتا ہے کہ انسان فطرت پر ہوگا فطرت توحید پر ہوگا اللہ کی نبی فرماتے وَجَعَلْهُنْ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهُ سب سے آخر میں یہی دعا پڑھنا چاہیے اس کے بعد کوئی دعا نہیں ہے ناظرین گویا کہ ان چار باتوں کا احتمام کر لے سوتے ہوئے وضو کرے سیدھی کروٹ سو جائے سیدھی کروٹ لیٹے اس دعا کا احتمام کرے جو دعا آپ نے سنی چو تھا یہ کہ اس کے بعد کوئی دعا نہیں سب سے آخر اسی دعا کو بنا لے تو پھر اللہ کی نبی نے زمانت دی ہے اگر موت ہو گئی اس رات کو تو تمہاری موت فطرت پر ہوگی فطرت توحید پر ہوگی اور اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری موت سنت پر ہوگی سنت رسول پر ہوگی علیہ السلام حضرت برا بن عزیب رضی اللہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کرنے کی حرث سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فوراں دعا پڑھ کر کے سنائی پوری دعا میں نے صحیح سنائی آخر میں میں نے کہہ دی اللہم آمنتو بی کتابک اللہ انزلتا وَبِنَبِيِّكَ کی جگہ وَرَسُولِكَ کہہ دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں اپنے کہا ایسا نہیں وَنَبِيِّكَ اللَّذِي عَرْسَلْتَا اسے کہو نبی کی جگہ رسول کا لب استعمال کی حالانکہ اللہ کے نبی نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں لیکن اللہ کے نبی نہیں چونکہ نبی کا لب استعمال کیا تو آپ نے انہیں نبی کا لب استعمال کرنے کے لئے کہا ناظرین سبحان اللہ یہاں پر رکھ کر ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے دیکھیں کہ شریعت متحرام میں کسی بھی چیز تبدیلی کو کتنا ناپسند کیا گیا ہے بدعات اور خرافات تو بہت دور کی چیز ہے جو اللہ کے رسول کی صفت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی براب نازم کو کہ نبی کی جگہ رسول قلب استعمال کریں تو کیسے ہمارے الجائز ہو سکتا ہے کہ دین میں ہم اضافے کریں بہرحال اپنے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں دعا سکھائیں ناظرین اس دعا کو ہم یاد کریں اللہمہ اسلامتو وجی علیک وفوہتو امری علیک اس دعا کو پڑھ لے اور جو بتایا گیا حدیث میں اس پر عمل کر لے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قول کے مطابق ہماری موت فطرت پر ہوگی اور ہماری موت بیدن اللہ تعالی سنت رسول پر ہوگی لہٰذا ناظرین اس دعا کو خود بھی یاد کریں دوسروں کو یاد کرائیں ہم میں سے کون نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا خاتمہ بہتر ہو اللہ اسے حسن خاتمہ نصیب کرے دنیا سے وہ اچھی حالت میں دنیا سے رخصت ہو اس حالت میں رخصت ہو کہ اللہ اسے راضی ہو سنت پر وہ باقی رہے ہمارے لئے کتنی بڑی نعمت ہے دعا کہ ہمیں بتایا گیا اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں ناظرین انسان کی زندگی کی کوئی زمانت نہیں انسان جاگا ہوا ہے کب تک جاگا رہے گا نہیں معلوم انسان سویا ہوا ہے کب تک سویا رہے گا کب جاگے گا نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ انسان سوئے اور کبھی جاگے ہی نہ یعنی اس کی روح قبض ہو جائے اس کی روح واپس نہ کی جائے اس لئے کہ انسان جب سوتا ہے اس کی روح قبض ہوتی ہے اگر موت کا فیصلہ کر لیا گیا اللہ اس روح کو قبض کر لیتا ہے ہم ہی روک لیتا ہے اگر ہم نے اس کا اعتمام کیا اور اللہ نے ہماری موت رات میں مقدر کی ہے تو ہماری موت ناظرین توحید پر فطرت پر سنت پر ہوگی بیتن اللہ تعالی ان اعمال کو ہمیں سمجھ کر ان اعمال کے اہمیت کو جان کر ان مختصر اعمال کو انجام دینے کی ضرورت ہے جس کے مقابلے میں اتنی بڑی فضیلت کہ انسان کی زندگی کی تمنہ ہوتی ہے کہ حسن خاتمہ اس کو ملے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اسے حسن خاتمہ ملے گا اور زمانت ہے اللہ کے نبی کی طرف سے کہ اس کی موت فطرت پر ہوگی لہٰذا ناظرین ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دعا کا احتمام کریں اور یہ مختصر اعمال کہ ہم موضوع کریں سونے سے پہلے سیدھی کروٹ سوئیں اور سب سے آخر میں اسی دعا کا احتمام کریں لہٰذا اس عمل کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے اس کے بعد ناظرین آئیے ایک ایسے عمل کی طرف جسے عمل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت بڑا عجر رکھا ہے جو عمل کی بہت مختصر اور ہلکا ہے انسان پر کوئی شاق نہیں ہوگا مشقت اسے پریشانی اسے نہیں ہوگی تھکن اسے نہیں ہوگی مختصر عمل کیا عمل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بیان فرمایا ناظرین وہ عمل کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ روایت سوراً ترمیزے میں حدیث نمبر ٹور نائن ون زیرو اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام من قرآ حرف من کتاب اللہ فلہ بی حسنہ سے کوئی ایک حرف پڑتا ہے اسے دس نیکیاں ملتی ہیں اور ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دس کر دیتا ہے نیک نیکی کو اللہ دس میں تبدیل کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام میں یہ نہیں کہتا کہ بلکہ آپ نے کہا سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے ناظرین قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے کتاب اللہ ہے آخری کتاب جیسے آسمان سے اتارا گیا نازل کیا گیا اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلوق کے درمیان یہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ نے اب باقی رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے سب سے عظیم دلیل ہے یہ قرآن مجید جو اس کے آگے پیچھے سے باطل نہیں آسکتا جو سارے انسانوں کے لئے چیلنج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو سارے کے سارے انسانوں کے لئے حجت اور دلیل بنایا ہے ہدایت کا راستہ بنایا ہے جس کتاب میں کوئی شک و شبا نہیں ہے جس کا ہر حرف ہر کلمہ ہر آیت محفوظ ہے اس عظیم قرآن جو قرآن کی ہمارے لئے ہدایت ہے ہمارے لئے شفاہ ہے نجات ہے درجات کی بلندی اور مغفرت ہے کامیابی ہے اس کتاب اللہ کے لئے اللہ نے کتنا بڑا عجر رکھا ہے اپنی کتاب کے لئے کہ ایک حرف پر دس نے کیا ہے ناظرین یعنی کہ آپ جتنی تلاوت کریں گے جتنا آپ کے اختیار میں ہے تو جان لیجئے ہر حرف پر دس نیکیاں لکھی جا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ کے نبی نے مثال دی کیا مثال دیا آپ نے کہا علف لام میم تین حرف ہیں اللہ کے نبی نے الگ الگ کر کے بتایا کہ کوئی نہ سمجھ لے کہ یہ کی ہے آپ نے ایک علف الگ ہے یعنی اس پر دس نہیں کی لام الگ ہے اس پر دس نہیں کی میم الگ ہے اس پر دس نہیں کی صرف علف لام میم پر تیس نہیں کیا تو سوچئے ناظرین جتنا آپ تلاوت کرتے جائیں گے اتنے زیادہ عجر کہ آپ حقدار ہوں گے کیا ہم میں سے ہر شخص قرآن مجید کو پڑھنا جانتا ہے اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے قرآن کو پڑھنا نہیں سکھا ہے ناظرین آگے بڑھے پیچھے نہ ہٹے عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو جو علماء آپ کے پاس مؤثر ہوں ان کے پاس جائیں ان سے وقت لیں قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں اتنی بڑی سعادت سے محروم نہ ہوں اپنے آپ کو اپنے نفس کے ساتھ انصاف کیجئے اس کے اوپر رحم کیجئے اپنے نفس کو نعر جہنم سے بچانے کے لیے اس کتاب اللہ کی طرف آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں اور قرآن پڑھنا جو جانتے ہیں بخیلی نہ کریں کنجوسی اور کوتاہی سے بچیں اتنی بڑی فضلت ہوتے ہوئے اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے تلاوت نہیں کرتے روزانہ اگر ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں تو کتنی بڑی نیکیوں سے محروم ہی ہمارے پاس ہے لہٰذا ناظرین قرآن مجید کی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں آگے بڑھیں تلاوت قرآن مجید سیکھیں جو جانتے ہیں کسر سے تلاوت کے عادی ہوں کوئی دن ایسا نہ ہوں کہ سورج تلو ہو اور ڈوب جائے اور ہم نے قرآن نہ پڑھا ہو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے ناظرین قرآن مجید کو پڑھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے رب زلجلال کی بات ہے صفت ہے وہ آپ سے مخاطب ہے وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے آپ کو حکم دے رہا ہے آپ کو برائے سے روک رہا ہے اور آپ کو بیان کر رہا ہے ما قبل لوگوں کے واقعات اور آپ کو وہ بتا رہا ہے اپنی شریعت کے احکامات لہذا اس قرآن کی طرف آئیے اور اس عجر کو یاد رکھیے کہ ہر حرف پر دس نیکی ہے تو صرف سور فاتحہ آپ دیکھیں کتنے حروف اس کے اندر ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی نیکی اسے حاصل ہوگی جو قرآن مجید کی تلاوت کا عادی ہو قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کرتا ہو لہذا ناظرین اس عمل کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسرس سے قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کریں اسی طرح ناظرین مختصر عمل حلقہ پھلکہ عمل جس پر بہت بڑا عجر رکھا گیا ہے وہ عجر یہ ہے اور وہ عمل یہ ہے ناظرین کہ ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد ہم آیت القرسی کا احتمام کریں فرض نمازوں کے پابندی کے بعد فرض نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد ہم آیت القرسی کا احتمام کریں ناظرین آیت القرسی جو کہ قرآن مجید کی مشہور معروف آیت ہے جسے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے اس آیت کریمہ کی تلاوت نمازوں کے بعد ہم کرتے ہیں بہت بڑے عجر کا وعدہ کیا گیا ہے عجر کیا ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مختصر عمل کے بارے میں بیان فرمایا کہ کوئی آدمی فرض نماز کے بعد آیت القرسی پڑھتا ہے کیا فضیلت ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ روایت سن النسائی الكبرہ کی روایت ہے حدیث سمبر 9848 اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرسی کا احتمام کرتا ہے اور جنت کے درمیان جو چیزیں بس موت ہے موت ہی ہے یعنی اگر موت ہو جاتی انتقال ہو جاتی تو سیدھے جنت میں داخل ہوگا جنت کا حق دار ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہر فرض نماز کے بعد آیت القرسی کا احتمام کرنا چاہیے ناظرین ہم میں سے مرد ہو کی عورت ہو ہر فرض نماز کے بعد جو اذکار وہ پڑتی ہیں ان میں اس کو شامل کرتے ہوئے آیت القرسی کا احتمام کریں کتنی بڑی فضیلت بیان کی اللہ کے نبی کی تعبیر دیکھیں اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے اور جنت کے درمیان بس اتنی چیزیں ایموت کے اس کا انتقال ہو جائے یعنی صرف موت ہی وہ رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں داخل ہوا ہے جیسے ہی انتقال ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا سبحان اللہ اتنی اچھی تعبیر کے ساتھ بیان کیا گیا ترغیب دی گئے لوگوں کو کہ وہ نماز کے بعد آیت القرسی کا احتمام کریں ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی استار شیخ علیہ السلام نے طیبیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے بیان کرتے ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں بات پہنچی کہ انہوں نے جب انہیں معلوم ہوا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے آیت القرسی کی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی آیت القرسی پڑھنا نہیں چھوڑا اللہ کہ بھول گئے ہوں لیکن عمدن قصدا جان بوچ کر کے کبھی انہوں نے آیت القرسی پڑھنا نہیں چھوڑا فرض نماز کے بعد اس لئے کہ اتنی بڑی فضیلت اتنا بڑا عجر بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی رکاوٹ ہے کہ انسان اگر انتقال کر جاتا ہے وہ سیدھے سیدھے جنت کا حق دار ہوگا سبحان اللہ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ناظرین وہیں پر رکھ کر کے ہم ایک بات کو بھی جان لیتے ہیں ہمارے یہاں پر نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوری طور پر دعا کرنے کا احتمام کرتے ہیں لوگ اور سمجھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بات دعا کرنا سنت ہے جبکہ ناظرین آپ اپنے ابھی سنا اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی جو فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرض نماز سے فارغ ہونے کے فوراں بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے تھے نہ صحابہ ایسا کرتے تھے نماز کے بعد اللہ کے نبی نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں اذکار سکھائے ہیں ان کا احتمام کرنا سنت ہے انہی میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آیت القرصی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی رکاوٹ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز سے فوراں فارغ ہونے کے بعد دعا نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سنت میں عمال بتائے گئے انہی کرنا چاہیے یہ مومن کا شیوہ ہونا چاہیے اور اس لیے بھی آپ دعا کیوں کرتے ہیں آپ کی دعا کا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے اللہ آپ کو جنت عطا کرے جہنم سے نجات مل جائے اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ دعا کیے بغیر ہی آیت القرصی پڑھ لیتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے زمانت دی گئی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لئے وہ اعمال میں سے ہے کہ انسان جنت کا حقدار ہو جائے تھا اس طرح سے کہ اس کے اور جنت میں داخلے کے درمیان صرف موت حائل ہے لہٰذا ناظرین اس سنت اور اس عمل کی طرف آنے کے ضرورت ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت القرصی کا احتمام کریں جنہیں آیت القرصیات نہیں آیت القرصی کو یاد کریں اس آیت القرصی کو مختلف جگہ پر شریعت نے مشروع کیا ہے یہ ایسی آیت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے نام اور مختلف صفات کو بیان کرتی ہے یہ وہ آیت ہے جس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے عظمت اس کی قدرت اور اس کے عظیم حکومت اور سلطہ سلطنت کو بتایا گیا ہے آیت القرصی اس آیت کو یاد کریں کہ اس آیت کے پڑھنے والے کے لئے بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہ جو آیت القرصی ہے ناظرین آیت القرصی سورة البقرہ آیت نمبر 255 یہ آیت نمبر ہے اسی آیت کو آیت القرصی کہا جاتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے نام اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مختلف صفات کو بیان کیا گیا ہے لہذا ناظرین آیت القرصی کا احتمام کرنا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد اس کی بہت بڑی فضیلت آپ نے سنی کہ ہمارے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت ہی ایک رکاوٹ ہے آدمی انتقال کر جائے گا تو جنت کا حق دار ہوگا اسی طرح ناظرین ایک اہم عمل کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں جو مختصر ہے لیکن بہت بڑی فضیلت ہے اس کی وہ عمل کیا ہے ناظرین سور ملک کی تلاوت کا احتمام کرنا سور ملک قرآن مجید کی مشہور معروف سورت اس سورت کا احتمام بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑا عجر ہے اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی پر وحی کے ذریعے سے اس سورت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے سنن ترمیزی اور ابو دعوت کے اندر روایت ہے سنن ترمیزی حدیث نمبر 2891 ابو دعوت کی روایت ہے 1400 ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی نے فرما علیہ السلام انہ سورتم من القرآن ثلاثون آیا قرآن مجید کے ایک سورت ہے جس میں تیس آیتیں ہیں وہ کونسی سورت ہے ناظرین اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے بیان فرمایا قرآن مجید کے ایک ایسی سورت ہے جس میں تیس آیتیں شفاعت لرجل اس نے ایک آدمی کے لئے شفاعت کی اللہ کے آگے سفارش کی کہ اسے جہنم سے نجات دی جائے شفاعت لرجل اس سورت نے جس میں تیس آیتیں ہیں قرآن مجید کی ایک ایسی سورت اس نے اللہ سے ایک آدمی کی سفارش کی شفاعت کی اتنی سفارش اور شفاعت حتی غفر لہ اللہ نے اس کی مغفرت ہی کر دی پڑھنے والے کی اس صورت خوششفاعت کہ سبحان اللہ انہیں قرآن مجید کے ایسی صورت جس کے تیس آیتیں ہیں ایک بندے کی اس نے ایسے شفاعت کی کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی آپ نے کہا وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدْهِ الْمُلْكَ آپ نے کہا اس صورت سے مراد سور ملک ہے سور ملک جس میں اس کی آیت شروع ہوتی ہے تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدْهِ الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ کے نبی نے آیت کا ابتدائی ٹکڑا پڑھ کر کے بتایا کہ وہ سور ملک ہے اللہ کے نبی نے سبحان اللہ اتنی بڑی فضیلت بیان کے ناظرین کہ یہ صورت بالخصوص مومن کے لئے شفاعت کرتی ہے اللہ کے آگے درخواست کرتی ہے کہ جس نے اسے پڑھا ہے تلاوت کیا ہے اسے معاف کیا جائے اور آپ نے بیان کیا کہ مغفرت کر دی گئی اس آدمی کی جس کی حق میں سور ملک نے شفاعت کی اور خاص طور پر ناظرین سور ملک اتنی مبارک سورت ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس تیس آیتوں پر مشتمل سورت صرف اور صرف تیس آیتیں اگر کوئی آدمی رات میں اس سورت کو پڑھ کر کے سوتا ہے احتمام کرتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے آئیے جانتے ہیں اس حوالے سے روایت ہے سنن النسائی کے اندر اور شخص البرن رحمت اللہ علیہ نے صحیح ترغیب و ترہیب میں اسے نقل کیا ہے صحیح ترغیب و ترہیب میں حدیث نمر 1475 اللہ کے نявی نے فرمائے علیہ السلام عبداللہ مسود رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قرأ طبارک اللہ بید الملک کہ جس شخص نے تلاوت کی سور ملک کی طبارک اللہ بید الملک اس کی تلاوت کی عبداللہ مسود رضی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ جس شخص نے عبداللہ المسود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ تبارک اللہ بید الملک کل لیلت ہر رات کو پڑھا احتمام کیا منعہ اللہ بہا من عذاب القبر اللہ سبحانہ وتعالی اس سورت کے سبب اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر لے گا اللہ سبحانہ وتعالی اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر لے گا اور آگے عبداللہ المسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَكُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ نُسَمِّيهَ الْمَانِعَةِ ہم اسے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک اور نام دیا کرتے تھے ایک اور نام سے یاد کیا کرتے تھے اس سورت کو الْمَانِعَةِ وہ سورت جو روکتی ہے وہ سورت جو روکتی ہے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتی ہے عبداللہ المسود کہتے ہیں اس کا ایک اور نام ہے الْمَانِعَةِ روکنے والی سورت کہ انسان آگ سے عذاب سے پکڑ سے بچ جاتا ہے اس سورت کا ایک اور نام کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں اسے وہ نام سے یاد کیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ صحابی عبداللہ المسود رضی اللہ عنہ اتنی بڑی اور اہم فضیلت بیان کرتے ہیں ناظرین فضیلت یہ ہے کہ جو شخص سور ملک کا احتمام کرتا ہے سور ملک اس کے لئے سفارش کرتی ہے اور جو ہر رات کو سوتے ہوئے سور ملک پڑھ کر کے سوتا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی عذاب قبر سے اس کی حفاظت کرتا ہے تو ناظرین سبحان اللہ آپ نے سنا کتنی بڑی فضیلت ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کی عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ یہ عذاب قبر سے حفاظت کا سبب ہے جان لیجئے ناظرین صحابی رسول جب کوئی بات کہتے ہیں جس بات کا تعلق کے عمال صالحہ سے ہے نیکی اور عجر و ثواب سے ہے مستقبل میں آنے والی چیزوں اور خبروں سے متعلق ہے تو جان لیجئے جنت میں داخل ہونے کے درجات سے متعلق ہے تو وہ بات صحابی اپنی طرف سے نہیں کہتے واللہ کے نبی علیہ السلام سے ماخوز ہوتی ہے جس میں انسان کے عقل کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں صحابی رسول اپنے عقل کو کیسے داخل کر سکتے ہیں شریعت کا معاملہ خالص وحی کا معاملہ ہے جب صحابی کہتے ہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے اس کا یہ درجہ ہے اس پر جنت حاصل ہوگی اس سے جہنم سے نجات ہوگی اور اس عمل پر اتنا ثواب ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جس میں رائے کا عقل کا کوئی دخل نہیں جب صحابی یہ بات کہتے ہیں تو جان لیں کہ وہ مرفوع کے حکم میں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے حکم میں ہیں اس لیے کہ صحابی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے سور ملک کے حوالے سے بہت بڑی فضیلت جو آپ نے سنی ناظرین لہٰذا اس سور ملک کی تلاوت کا احتمام کرنا چاہیے ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ جب وفات پائے تو اللہ سبحانہ وتعالی عذاب قبر سے اس کی حفاظت کر لے محفوظ ہو جائے اس درد اور عذاب اور کرب اور مصیبت سے کہ عذاب قبر مومن کو لاحق ہو اس کے لیے سب سے اچھا ذریعہ یہ مختصر سورت جو تیس آیتوں پر مستمیل ہے اس سورت کو روزانہ سونے سے پہلے پڑھیں اور ویسے زندگی میں سور ملک کی تلاوت کا احتمام کریں کہ یہ سورت ہمارے لئے اللہ کے یہاں سفارش کرتی ہے کہ ہماری مغفرت کی جائے لہٰذا ناظرین کہ ہم قصرہ سے سور قحف کی تلاوت کریں بالخصوص سوتے ہوئے اس سورت کے پڑھنے کا احتمام کریں اسی طرح ناظرین مختصر اعمال میں سے قرآن مجید کے ایک مختصر سورت ہے جس سورت کو ہم کہتے ہیں سورت الاخلاص سور اخلاص سورت الاخلاص اس سورت کی بڑی فضیلت بتائی گئی حدیث میں جو کہ مختصر سورت ہے جس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات بیان کی گئی ہیں اللہ کا تعارف کر آیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوصاف کیا ہیں اس سورت الاخلاص کو سورت الاحد کو کس قدر مقام دیا گیا ہے کتنا بڑا عجر ہے جو اس سورت کا احتمام کرتا ہے اس حوالے سے بخاری کی روایت ہے فائی زیرو ون فائی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے ایٹ ڈبل ون ابو الدردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا علیہ السلام کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بھی آجیز ہے کہ وہ رات میں ون تھرڈ قرآن کو پڑھ لے تو اللہ کی نبی سے صحابہ نے کہا اللہ کی نبی اللہ کی نبی کیسے پڑھے گا ون تھرڈ قرآن رات میں ہر رات کو ون تھرڈ قرآن کیسے پڑھے گا اللہ کی نبی نے فرمایا علیہ السلام یہ ناظرین بہت اہم بات اللہ کی نبی نے بیان فرمایا آپ نے کہا قل ہو اللہ احد تعدلو ثلث القرآن اللہ کی نبی نے فرمایا قل ہو اللہ احد یہ ون تھرڈ قرآن ہے ایک ثلث قرآن ہے یعنی قرآن مجید کو تین حصوں میں آپ تقسیم کرتے ہیں تو ایک حصہ پورا پڑھنے کا جو عجر ہے وہ عجر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سور اخلاص کو درجہ دیا ہے کہ وہ ون تھرڈ کے برابر ہے عجر کا حق دار ہوگا مومن اگر ون تھرڈ قرآن کا وہ احتمام کرتا ہے یعنی سور اخلاص پڑھتا ہے ہر رات کو رات کو پڑھ کر کے سوتا ہے اس کا احتمام کرتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے ناظرین جو اس حدیث میں اللہ کی نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے قرآن مجید کے ون تھرڈ کیا ہوتا ہے قرآن مجید تیس پاروں پر مشتمل ہے قرآن تیس پاروں پر مشتمل ہے اگر آپ اس طرح تقسیم کر کے دیکھنا چاہیں ون تھرڈ ہوتا ہے دس پارے دس پارے قرآن مجید کے سور اخلاص اللہ کی نبی علیہ السلام کی قول کے مطابق سلوث قرآن ہے اگر کوئی آدمی اس کا احتمام کرتا ہے اسے پڑھتا ہے رات کو تو گویا کہ اس نے رات کو ون تھرڈ قرآن پڑھا لہذا ناظرین اس کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے کہ ہم سور اخلاص کو پڑھیں اور بالخصوص رات میں سور اخلاص کو پڑھنے کا احتمام کریں اسی طرح ناظرین مختصر اعمال جس پہ بہت بڑا عجر رکھا گیا ہے ان میں ایک اہم عمل جو بہت مختصر ہے وہ عمل یہ ہے کہ ہم یونس علیہ السلام کی دعا کا احتمام کریں یونس علیہ السلام جو اللہ کے برگوزیدہ نبی ہیں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک دعا کی تھی اس دعا کا احتمام ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں بہت بڑا عجر ہے اس کا اور بہت بڑی فضیلت ہے جو بیان کی گئی ہے کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا عجر ہے ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں سنن ترمیزی میں حدیث ہے حدیث نمبر 3.0.5 شیخ البالی رحمت اللہ علی نے سہی الترغیب و ترہیب میں اسے نقل کیا ہے ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی نے فرما یونس کی دعا ایک نبی کی دعا ہے دوسرا وہو فی بطن الحوت نبی نے دعا زمین پر نہیں کی ہے نبی نے دعا مچھلی کے پیٹ میں کی ہے سبحان اللہ ایک نبی کی دعا وہ بھی اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی میں مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے دعا کی کیا دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اے اللہ تیرے اللہ کوئی معبود بحق نہیں تو ہی سچا معبود ہے سبحانک تو پاک ہے ہر طرح کے عیب سے کمی سے کمزوری سے تو پاک ہے انی کنتو من الظالمین بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں اللہ کی نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْنْ قَط کہ کوئی بھی مسلمان آدمی اس دعا کا احتمام کرتا ہے الاستجاباللہ کسی بھی چیز میں دعا کا احتمام کرتا ہے اس دعا کا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے ایک مسلمان کے لئے کتنی بڑی بشارات سنائے گئے اس مختصر دعا پر کہ کوئی بھی مسلمان فِي شَيْنْ قَط کسی بھی معاملے میں کسی بھی مسئلے میں اس دعا کا احتمام کرتا ہے الاستجاباللہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا کیا طریقہ ہے ناظرین اس دعا کے احتمام کرنے کا بعض اہلین نے کہا صرف آپ مصیبت میں پریشانی میں تکلیف میں لا الہ الا انتا سبحانہ انہی قدب من الظالمین کہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دعا آپ کے لئے کافی ہوگی اللہ آپ کو مصیبت سے پریشانی سے اور آفت سے نکال لے گا جس طرح یونس علیہ السلام کو نکالا اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ بعدہ ہے سور انبیاء آیت نمبر 87-88 میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا اللہ کیا کہتا ہے ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے انہیں اس پریشانی سے نجات دی آگے اللہ کہتا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے اللہ نے اہل ایمان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اہل ایمان کو نجات دے گا یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانہ انہی کنتم من الظالمین ناظرین کوئی بھی شخص اس دعا کا احتمام کر لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مصیبت کو دور کر دے گا دوسرا باز اہل ایم نے کہا کہ مصیبت میں آدمی اس دعا کو بھی پڑے اور ساتھ اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو بھی بیان کر یہ بھی طریقہ درست اور صحیح ہے دونوں طریقے درست اور صحیح ہیں آپ صرف لا الہ الا انت سبحانہ انہی کنتم من الظالمین کہتے ہیں اللہ کے آگے اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا آپ کی دعا قبول کرے گا آپ اس دعا کو پڑتے ہیں اور اپنی مصیبت اور پریشانی آگے بیان کرتے ہیں واضح کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے ٹھیک ہے درست ہے اہل ایم نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے اور صرف سالحین اس دعا کا احتمام کرتے تھے اس دعا کا احتمام کرتے تھے یونس علیہ السلام کی اس دعا کا یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے یونس علیہ السلام کی جو پکار اللہ سبحانہ وتعالی کی اس میں کیا چیزیں ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ یہ آئلے کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی دعا پر کوئی آدمی غور کرتا ہے تو اسے جو چیز اس میں ملے گی وہ کیا ہے سب سے پہلے یونس علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کی علوہیت کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی معبود برحق ہے سچا معبود ہے اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے اس کو بیان کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے پاکی بیان کی کہ سبحانہ تو پاک ہے پھر آگے یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اپنی خطا کا اعتراف کر لیا مان لیا ابن تیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں جو اس کے اندر جمع ہوئیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یونس علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا شخصادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہتے ہیں فَأَقَرَّ لِلَّهِ تَعَالَ بِكَمَانِ الْأُرُحِيَةِ وَنَزَّاهَهُ عَنْ كُلِّ نَقْسٍ وَعِبٍ وَآَفَ وَاعْتَرَفَ بِفَضْلِ نَفْسِهِ وَجِنَایَتِهِ کہ رسول اللہ علیہ السلام کی دعا میں دو چیزیں پائے جاتی ہیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے اقرار کیا کہ وہ معبود برحق ہے گواہیدی اس بات کی اور ہر عیب سے پاک اس بات کا اقرار کیا اور آگے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا نافرمانی اور خطا ہو گئی اللہ سبحانہ وتعالی سے معفی اس طرح سے مانگی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے علوہیت کو ثابت کیا گیا اور اپنی خطا کا اعتراف کیا گیا ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اپنے نبی کی ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب تک یہ بات پہنچا دی کہ جو بھی مومن مسیبت کے وقت مختصر دعا کا احتمام کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مسیبت کو اس کی پریشانی کو دور کرے گا اور اس کی دعا کو قبول کر لے گا جو دعا وہ چاہتا ہے جو حاجت چاہتا ہے جو چیز اللہ سے طلب کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عطا کر دے گا لہذا ناظرین ہمیں اپنی زندگی میں ہر مرحلے میں جہاں بھی ہمیں پریشانی ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی بات ہو یونس علیہ السلام کی دعا کو نہ بھولے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اسی طرح ناظرین مختصر اعمال میں سے ایک ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا اس ذکر کا کوئی احتمام کرتا ہے اس کی بہت بڑی فضیرت حدیث میں بیان کی گئی ہے کیا ذکر ہے ناظرین بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 3293 اور سحی مسلم کی روایت ہے 2691 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمائے عالی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی مسلمان مومن کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لہ الملک والہ الحمد وہو علیٰ کل شیئین قدیر یہ ذکر کرتا ہے ہر دن سو مرتبہ ہر دن سو مرتبہ یہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لہ الملک والہ الحمد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا اسے حاصل ہوگا کتنا بڑا عجر حاصل ہوگا دس گردنوں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے آپ جانتے ہیں ناظرین قدیم زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی جو غلام ملا کرتے تھے غلام انسان کا قیمتی مال تصور کیا جاتا تھا جو ان کی خدمت بھی کرتا کما کر لا کر دیتا اور ہاتھ بٹاتا اپنی مالک کی فرما برداری کرتا بہت بڑا انسان کا نفیس مال تصور کیا جاتا تھا غلام اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص روزانہ سو مرتبہ ایک دن میں سو مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے گویا کہ اس نے دس غلاموں کو دس گردنوں کو اللہ کے لئے آزاد کیا یہ پہلا عجر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اسے عطا کرتے ہیں یہ پہلا ہے دوسرا عجر اسے کیا ملتا ہے وَقُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةُ اور سو مرتبہ کہنے کی اور سو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں تیسر عجر اسے حاصل ہوتا ہے وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةُ کہ اللہ اس کے سو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے چوتھ عجر اسے حاصل ہوتا ہے وَكَارَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيطَانِ کہ وہ اس دن شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ کے پناہ میں آ جاتا ہے شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا شیطان اسے کچھ نقصان نہیں کر سکتا اور کہا پانچویں فضیلت کیا ہے اللہ کے نئے فرما وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ کل قیامت کے دن کوئی بھی شخص اس سے افضل اور بہتر عمل نہیں لاسکتا الا ہاں وہ آدمی لاسکتا ہے اَحَدٌ عَمِلْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ جس نے اس سے زیادہ احتمام کیا اس سے زیادہ پڑھا ہے ورنہ دنیا کا کوئی آدمی اس سے بہتر عمل نہیں لاسکتا ہے جو عمل کے وہ شخص لے کر آئے گا جس نے روزانہ سو مرتبہ اس کا احتمام کیا ہو پانچ فضیلت ناظرین اس مختصر سے ذکر پر سو مرتبہ روزانہ اگر کوئی کرتا ہے اللہ دس غلاموں کو آزاد کرنے کا عجر دے گا سو نیکیاں لکھی جائیں گے سو گناہ معاف ہوں گے شیطان کے حفاظت سے حفاظت ہوتی ہے شیطان سے اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جادو اور جنات اور آسیب اور دیگر حسد اور نظرِ بچ سے پریشان ہیں ہم سب کو گوھر کرنا چاہیے کہ کیا ہم روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لولہ الملک والحمد والا کلی شہر قدیر پڑھتے ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے زمانت ہے جو یہ پڑھتا ہے اس دن پورے دن تک اس کی شام ہونے تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو آدمی اس کا احتمام کرتا ہے اور آپ نے پانچویں فضلیت آپ نے سنی کہ سب سے افضل عمل اسی کا ہوگا لہذا ناظرین اس ذکر کا احتمام کیجئے اپنی زندگی میں اس مختصر سے عمل کا سو مرتبہ روزانہ اسے پڑھنا ہے اور اس مختصر عمل پر اللہ نے اتنی بڑی فضلت رکھی ہے کہ پانچ بڑی بڑی فضلتیں پانچ بہت بڑے اللہ کے طرف سے انعامات ایک بندہ مومن کو مل جاتے ہیں اگر وہ روزانہ ان دو اس کا احتمام کرتا ہے سو مرتبہ اس کو پڑھتا ہے لہذا ناظرین اس عمل کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے اور اسی حدیث میں ناظرین آگے جو حدیث آپ نے سنی بخاری مسلم کے حدیث نمبر میں آپ نے سنا اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی وَمَنْ قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ کوئی آدمی روزانہ سو مرتبہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ کہتا ہے اللہ اس کے خطا کو اس کی گناہوں اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہیں اللہ ان گناہوں کو دور کرتا ہے معاف کر دیتا ہے اس شخص کے لئے اتنی بڑی فضیرت ہے ناظرین جو اتنا مختصر عمل کر لیتا ہے کہ روزانہ سو مرتبہ وہ کہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ روزانہ جو سو مرتبہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ کا احتمام کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہ کو معاف کر دے گا اگرچہ کہ اس کے خطا اس کی غلطیاں اور گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں سمندر کے جھاگ آپ جانتے ہیں کہ سمندر اس کا جو جھاگ ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا اللہ کے نبی نے علیہ السلام یہ مثال دے کر بتایا کہ گناہوں کی کسرت ہی کیوں نہ ہوں اللہ سبحانہ وتعالی اس عمل کی برکت سے اس عمل کے سبب جو کہ بہت مختصر ہے اتنا بڑا عجر اطا کرے گا کہ اس کی گناہوں کو دور کیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناظرین اسی حدیث میں بیان کی لہٰذا ان دونوں عمال کی طرف ہم آگے بڑھیں روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک و لہو الحمد و و علا کل شئی قدیر کا احتمام کریں اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ روزانہ سو مرتبہ پڑے ناظرین ان دونوں کی فضیلت آپ نے سنی ان اعمال کو جو مختصر ہیں آگے بڑھ کر کے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ناظرین آئیے ایک بہت اہم عمل کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں جو بہت مختصر ہے لیکن بہت بڑی فضیلت اور عجر اس میں بتایا گیا ہے اور بہت بڑا انعام ہے جو مومن کو ملتا ہے مختصر عجر مختصر عمل پر وہ عمل کیا ہے ناظرین کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے پیٹ پیچھے اس کے لئے دعا کریں ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے اس کے توحید اور سنت کے سبب مودت رکھتا ہے اور اس کے حق کو ادا کرتا ہے اسی محبت اسی مودت کا یہ حق یہ بھی ہے تقاضی یہ بھی ہے کہ ہم مومن دوسرے مومن کے حق میں دعا کریں اس لئے کہ ہر شخص اپنی زندگی میں حاجت رکھتا ہے کہ اس کی کمیاں پوری ہوں اس کی گناہ معاف ہوں دعا سے کبھی ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہمیں اللہ سے عجر چاہیے جنت چاہیے جہنم سے آزادی چاہیے شیطان سے پناہ چاہیے دنیاوی مسیبتوں سے راحت چاہیے تھکن سے راحت چاہیے پریشانی سے نجات چاہیے مومن کی زندگی دعا سے بے نیاز کبھی نہیں ہو سکتی لمحے بھر کے لئے بھی نہیں ہو سکتی ہم خود اپنے لئے دعا کرتے ہیں لیکن شیط ہمیں تعلیم دیتی ہے آپ اپنے لئے بھی دعا کریں دوسروں کے حق میں بھی دعا کریں جب آپ دوسروں کے حق میں دعا کریں گی تو یہ جیسے مومن کی حق میں خیرخواہی ہوگی مومن کی محبت سے محبت کا تقاضہ ہوگا اسلامی وخوت اور بھائی چارہگی کی بنیاد ہوگی وہیں پر آپ کے لئے بہت بڑا انعام بھی ہے کیا انعام ہے اس حوالے سے مختصر واقعہ سن لیتے ہیں ناظرین صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم حدیث امبر 2732 اور 2733 حدیث دیکھیں صحیح مسلم کی حضرت عبداللہ بن صفوان جو کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں صحابی رسول کے داماد ہیں ان کے بارے میں ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن صفوان وہ اپنے سسر کے گھر گئے جو کہ صحابی ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ مشہور و معروف صحابی ہیں بڑے حکمت والے صحابی تھے صحابہ اکرام میں ممتاز نام ہے فقیح صحابی تھے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے کہتے ہیں وہ خود قدم تو شام میں ملک شام گیا فاتح تو ابا دردہ فی منزلی ہی فلماجد ہو میں اپنے سسر ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا میں نے ان کو وہاں نہیں پایا وہاں پر میرے سسر ابو دردہ تو نہیں تھے ان کی ساس تھی ام دردہ جو صحابی رسول کی بیوی ہیں ام دردہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھی کہتی ہیں میں ام دردہ نے مجھ سے کہا آتورید الحج العام اب انہوں نے اپنے داماد سے پوچھا کیا اس سال حچ کا ارادہ رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں میں حچ کا ارادہ رکھتا ہوں اس سال تو انہوں نے کہا انہوں نے اپنے داماد سے کہا اگر تم حچ کا ارادہ رکھتے ہو تو ہمارے لئے خیر کی دعا کرنا دیکھیں ناظرین بات کیا ہے حچ کا ارادہ میں رکھتا ہوں لیکن دعا سامنے والے کے لئے کروں یہی تعلیم صحابی رسول کے زوجہ ام دردہ نے دی اپنے داماد کو کہ اگر تم حچ پہ جانے کے ارادہ رکھتے ہو ہمارے لئے دعا کرو کیوں دلیل پیش کرتی ہیں فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ کَانَا يَقُول کہ اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے دعوة المسلم مرء المسلم لأخیہ بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَة آپ کہا کرتے تھے کہ مومن کے دعا اپنے بھائی کے حق میں اس کے پیٹ کے پیچھے جب وہ سامنے نہیں ہے مُسْتَجَابَة اللہ اسے قبول کرتا ہے اس دعا کو قبول کر لیتا ہے جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے حق میں اس کے پیٹ کے پیچھے دعا کرتا ہے پہلی بات معلوم ہوئی ناظرین کہ مسلمان کے دعا مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے لہٰذا اپنے مسلمان بھائیوں کو دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو چاہے امتِ اسلام مسلمان جہاں بھی آباد ہوں مسلمان کو دعا میں یاد رکھو اجتماعی طور پر بھی کہ سارے مسلمانوں کے لئے بھی دعا کرو اور انفرادی طور پر بھی جن کو آپ جانتے ہو جو پریشانی میں ہیں ان کے لئے خصوصی طور پر جس جگہ پریشان ہیں لوگ اس جگہ کے لئے اس لئے کہ اللہ کے نبی نے کہا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پیٹ کے پیچھے دعا کرتا ہے پہلی بات آپ نے بیان کی اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے دوسری بات آپ نے بیان کی اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اتارا جاتا ہے دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ اترتا ہے وہ کیا کہتا ہے جب بھی مسلمان اپنے بھائی کے لئے پیٹ پیچھے خیر کی دعا کرتا ہے فرشتہ سرہانے پر ہو کر کیا کہتا ہے فرشتہ کہتا ہے ہم سے آمین آمین کا مطلب ہے اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما وَلَكَ بِمِثْل اور جو تو اپنے بھائی کے لئے دعا کر رہا ہے ویسا ہی اللہ تجھے بھی عطا کرے سبحان اللہ فرشتہ نازل ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں فرشتہ اللہ کی اداعت کرتے ہیں اسی کے حکم سے وہ کام کرتے ہیں فرشتہ آتا ہے اور سرہانے کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے دو باتیں کہتا ہے آمین ایک تو ہماری دعا پر وہ آمین کہتا ہے جو بھی آپ نے دعا کی جو قبول ہو جاتی ہے آمین کہتا ہے فرشتہ اور دوسرا کہتا ہے اللہ تمہیں وہ عطا کرے جو تم اپنے بھائی کے لئے مانگ رہے اللہ تمہیں بھی وہ اسی چیز عطا کرے یہ بات صحابی رسول کی بیوی نے اپنے دامات سے کہی تم حج کے لئے جا رہے ہو ہماری لئے دعا کرو جب تم ہماری لئے دعا کرو گے اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا اور فرشتہ تمہارے لئے بھی دعا کر دے گا آمین اللہ اس کی دعا قبول فرما اور اس کو بھی وہ چیز عطا فرما جو چیز یہ مانگ رہا ہے اپنے بھائی کے لئے اپنے مسلمان بھائی کے لئے سبحان اللہ ناظرین کتنی بڑی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی کہ مسلمان کے دعا مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے اور ہمارے لئے فائدہ یہ اتنا بڑا عجر ہے کہ فرشتہ ہمارے لئے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ اس کو بھی وہ چیز عطا کرنا جب آپ کو کسی چیز کی پریشانی ہو آپ اپنے لئے دعا کرتے ہیں اچھی باتیں کرتے رہیں مسلمان کے لئے بھی دعا کیجئے اپنے بھائی کے لئے دعا کیجئے اپنے رشتداروں کے لئے خاندان والوں کے لئے اپنے علاقے کے لئے اپنے ملک اور جہاں مسلمان آباد ہیں مسلمانوں کے لئے دعا کیجئے کہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں بھی وہ چیز عطا کر دے کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن صفوان کہ میں نے یہ بات سنی اپنے اپنی ساس سے امہ دردہ سے جو کہ صحابی رسول کی بیوی ہیں کہتے ہیں کہ وہ اس گھر سے نکلا اور میں بازار کو گیا فلقیتو عبد دردہ تو وہاں بازار میں میری ملاقات ابو دردہ سے ہو گئی اپنی سسر سے ان کی ملاقات ہوئی جو کہ صحابی تھے ابو دردہ ان سے میری ملاقات ہوئی فقال علی مثل ذالک انہوں نے بھی مجھے وہی بات ویسی ہی بات کہی جو بات کی مجھ سے ان کی بیوی نے کہی تھی میری ساس نے کہی تھی یرویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہوئے وہ بات انہوں نے بیان کی مجھ سے جو بات کی مجھے ان کی بیوی نے بتائی تھی یعنی صحابی نے تصدیق کی کہ اسے ہی اللہ کے نبی نے بھی بیان فرمایا ہے ناظرین اس عمل کا احتمام کریں اپنی زندگی میں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے دعا کریں ہم ایک دوسرے کے عائبوں کو بیان کرتے ہیں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں کہ سارے کام جو شریعت میں منع ہیں وہ سب کرتے ہیں وہ عمل جس عمل پر سامنے والے کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے اس عمل سے ہم اپنے آپ کو کیوں محروم کریں کہ ہم اپنے بھائی کے لئے دعا نہیں کرتے لہذا بھائیوں ہم سب کو چاہیے مرد ہوگی عورت ہو وہ اپنے بھائی کے لئے عورت اپنے بہنوں کے لئے بھائیوں کے لئے دعا کریں جو بھی مسلمان ہیں اور اگر وہ مسلمان آپ کا رشتدار ہے آپ کے والد ہیں والدہ ہیں آپ کے رشتدار ہیں کوئی بھی ہیں آپ ان کے حق میں دعا کریں انشاءاللہ یہ دعا اللہ قبول فرمائے گا تو ناظرین اس ملاقات میں ہم نے چند باتیں جاننے کی کوشش کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بتائے گے مختصر اعمال کے حوالے سے چند اہم باتیں اور قوائد اور چند اعمال کو ہم نے جانا اس ملاقات میں اتنا ہی انشاءاللہ آنے والے درس میں مزید اعمال آپ کے سامنے آئیں گے جو بہت دی مختصر جن کا عجر بہت بڑا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ ہم نے سیکھا ہے پڑھا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے تغفیقہ تا فرمائیں آمین حدا وصل اللہ وصل اللہ وصل اللہ وصل اللہ وآلہ وآلہ وصحابی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ